ہم دوسرے حصے کو سٹڈی کریں جی سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک اب ہمارا اگلا جو حصہ ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے جب وہ نوجوان جو ہے وہ سرک پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ مختلف جگوں سے گزرتے گزرتے مال روڈ سے اب اس نے ایک ہوموگرام فون ریکارڈز کی وہ لسٹ لی تھی اس کے بعد دیکھیں کہ ہی سلپت دا لسٹ اس نے اس لسٹ کو رکھ لیا سلپت گسال لیا انٹو ون آف دا پاکٹس آفز اوبرکوٹ اپنے اوبرکوٹ کی ایک جیب میں اور مال روڈ کے اوپر اپنی چال کو جاری رکھا چہل قدمی کو جاری رکھا ہی سٹوپڈ وہ رک گیا ایک آگے ایک بک سٹال کے اوپر ہی پکڈ اپ ون آر ٹو میکزینز اس نے ون آر ٹو میکزینز اٹھائے اور جلدی جلدی اس کو دیکھنے کے بعد اس کے جو کانٹنٹس تھے فیرس تھی کیرپولی احتیاط کے ساتھ رپلیس دیم ان کو رکھ دیا یعنی اس کے فیرس کو سرسری سی نظر دوڑا کر دیکھنے کے بعد اس کو احتیاط سے رکھ دیا اپیو آرز فردر اب چند گز آگے ای لارج پرشن کارپٹ آن دا فوٹ پاد فوٹ پاد کے اوپر ایک بڑا سارا پرشن کارپٹ تھا وچ واز ہینگنگ جو کہ لٹک رہا تھا آؤٹسائیڈ اشاپ ایک دکان کے باہر اٹریکٹیڈ ہز اٹینشن اس نے اس کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیا کھینچا دا آنر اپ دے شاپ مجھے دکان کا مالک تھا ویرنگ وہ پہنے ہوئے تھا ایک لمبا سارا لباس اور اس نے ریشم کی پگڑی یا لنگی باندھی تھی گریٹیڈ ہم واملی اس کو گرم جوشی سے سلام دعا کیا ملا نوجوان نے کارپٹ ڈیلر سے کہا کہ میں صرف کارپٹ کو دیکھنا چاہتا تھا تھا خوشی سے جناب ضرور دیکھیں اس کو نیچے اتارنے کی کوشش تکلیف نہ کریں اس کو نیچے اتارنے کی تکلیف نہیں کریں میں اس کو بہت اچھے تکلیف سے دیکھ سکتا ہوں اس کی کتنی قیمت ہے 1432 روپیز سر 1432 روپے جناب نوجوان نے ماتھے پہ بل ڈالے تیوری چڑھائی فراؤن سکاؤلڈ ہم نے پہلے لیسن میں بھی پڑھا تھا as if to suggest جیسے کہ یہ بتانا جاتا oh so much بہت زیادہ ہیں you have only to select sir said the carpet dealer amiably carpet بیچنے والے نے پیار سے کہا کہ جناب آپ صرف پسند کر لیں and we will reduce the price to the minimum کہ ہم اس price کو اس قیمت کو minimum کر دیں گے یعنی کم سے کم ہم جب قیمت کو کر دیں گے thank you so much the young man said approvingly بہت شکریہ نوجوان نے اس کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہوئے کہا a fine carpet indeed حقیقت میں بہت اچھا کالین ہے i will come again sometime میں کسی وقت پھر آوں گا and he walked away اور وہ وہاں سے چل پڑا the cream color rose وہ شربتی رنگ کا غلاب کا پھول which adorned the lepel جو کہ اس کے کالر میں چمک رہا تھا of his overcoat اس کے overcoat کے head slipped فسل گیا تھا was about to fall تقریبا گرنے ہی والا تھا he adjusted it with a peculiar smile اس نے اس کو ٹھیک کیا ایک مقصود مسکرہت کے ساتھ of satisfaction تمانیت اتمنان کی ایک مقصود مسکرہت کے ساتھ اس نے اس کو ٹھیک کیا he was now walking along the pavement near the high coats اب وہ high coat کے قریب footpath پہ چل رہا تھا he had been roaming about for quite a long time وہ کافی دیر سے وہاں گھوم رہا تھا but his spirits were still high لیکن اس کے جذبات ابھی بھی بلند تھے he was neither tied nor bored نہ وہ تھکا ہوا تھا نہ وہ اکتایا ہوا تھا at this part of the mall small road کے اس حصے پر the crowd of pedestrian had thinned down یعنی پیدل چلنے والوں کی تعداد جو تھی وہ کم ہو گئی تھی یعنی پیدل چلنے والے جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے تھے وہاں پہ اس mall road کے حصے پر جی اس کے بعد جو ہے وہ thinned down and there were quite long stretches of empty pavement کافی لمبے لمبے فاصلے تھے stretches فاصلے تھے empty pavement خالی footpath کے between one group and the other ایک گروپ اور دوسرے کے بیچ میں the young man as he went along نوجوان جب وہ چلتا گیا try to spin his cane وہ اپنی چھڑی کو گھومانے کی کوشش کرتا تھا around one finger ایک انگلی کے گرد but in this attempt یہاں پہ ان آنے in this attempt he dropped it لیکن یہ کرتے ہوئے اس نے اس کو گرا دیا oh sorry he exclaimed اس نے وضاحت کی یا اپنے آپ سے کہا and bending down picked it up اور جھک کر اس کو اٹھایا meanwhile اسی دوران a young couple ایک نوجوان جوڑا who had been walking behind جو اس کے پیچھے چل رہا تھا passed by اس کے پاس سے گزر گیا and went ahead of him اور اس سے آگے نکل گیا the youth was tall نوجوان لمبا تھا and was wearing black corduroyd corduroyd اس نے black corduroyd کی جو ہے وہ trouser پہنا ہوا تھا and a leather jacket اور ایک چمڑے کی jacket پہنے ہی تھی with a zip جس پہ zip لگی تھی the girl wore a floppy شروار وہ floppy وہ کلی جو سے ہوتی اس میں لڑکی نے وہ شروار پہنے ہی تھی of white satin satin بھی کپڑے کی قسم ہے کہ سفید جو ہے وہ satin کا کپڑا تھا and a green coat اور ایک سبز رنگ کا coat she was short and bulky وہ چھوٹی اور تھوڑی موٹی تھی the young man was delighted to watch this spectacle spectacle کا مطلب تھا نظارہ delighted خوش نوجوان اس نظارے کو دیکھ کر بڑا خوش تھا and kept on talking behind them ٹھیک ہے taking behind them یا walking behind them آنا چاہیے تھا کہ ان کی پیچھے وہ چلتا گیا so far the young man had found little to interest among the persons he had observed اب تک اس نوجوان نے ان لوگوں میں بہت کم دلچسپی لی تھی جن سے وہ ملا تھا that evening اس شام he had been perhaps شاید too deeply engrossed in himself engrossed کا مطلب ہوتا ہے کھویا آنا کہ شاید وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ کھویا ہوا تھا he followed them closely اس نے قریبی قریب سے ان کا جو ہے وہ پیچھا کیا to get a glimpse of their faces and to hear more of their talk کہ ان کے چہرے کا کی جھلک دیکھ سکے اور ان کی باتوں کو سن سکے glimpse کا مطلب تا جھلک by now they had reached the big cross road near the general post office جی پیو جس کو کہتے ہیں کہ وہ general post office کے جو سرک کا جو چوک تھا اس کے پاس پہنچ چکے تھے the pair stopped وہ جو پیر تھا وہ رکا فارا moment ایک لمحے کے لیے یا couple لکھ لیں کہ وہ رکا پھر پھر مہار پھر مہار روڈ کو کرس کرنے کے بعد headed towards میکلور روڈ اور میکلور روڈ کی طرف چل پڑا کہ the driver of the truck had heard a shriek اس نے چیخ کی آواز سنی تھی and had actually for a moment slowed down اور ایک لمحے کے لیے وہ آہستہ ہوا بھی but realizing that لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے that something serious had happened کہ کوئی چیز بہت ہی جو ہے وہ سنجیدہ ہو چکی ہے had taken advantage of the darkness وندیرے کا فائدہ لیتے ہوئے and had sped away into the night اور رات کے اندر جو ہے وہ sped away ہو گیا غائب ہو گیا two or three passers by who had witnessed دو یا تین لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے the road accident shouted جو سڑک کے اس accident کے گواہ تھے چلائے stop him take the number اس کو رکو اس کا number لو but the truck was no more to be seen لیکن truck کا مزید نظر نہیں آتا تھا in a short while quite a large crowd had collected تھوڑی ہی دیر میں بہت زیادہ حجوم وہاں جمع ہو گیا a traffic inspector on his motorbike stopped a traffic inspector ایک گاڑی کو رکا گیا and he was loaded into it اس کو اس میں ڈالا گیا and taken to a nearby hospital اس کو قریبی hospital لے گئے when they reached جب وہ پہنچے there he was just alive جب وہ وہاں پہنچے تو وہ تقریباً زندہ ہی تھا یعنی زندہ نہیں تھا سمجھ لیں کہ وہ تقریباً زندہ تھا on duty that night اس رات duty پر in the casualty department یعنی casualty شعبہ یا مواد کہ لیں یا حادثاتی یا مواد کا شعبہ کہ لیں were assistant sergeant خان and two young nurses وہاں assistant sergeant خان اور دو نوجوان نرسز تھیں شہناز and گل he was still wearing his brown overcoat اب لڑکے نے ابھی تک اپنا brown overcoat پہنا ہوا تھا and the silk scarf or silk scarf there was a large stains of blood all over his clothes اس کے کپڑوں کے اوپر خون کے بڑے بڑے دبے تھے someone had out of sympathy کسی نے ہمدردی کے طور پر placed the young man's green felt hat on his chest وہ نوجوان کا سبد رنگ کا ہیٹ اس کے چھاتی پر رکھ دیا تھا so that it should not be lost تاکہ یہ گم نہ جائے seems quite well to do nurse شہناز said to nurse gil nurse شہناز نے nurse gil سے کہا کہ کافی اچھا دکھائی دیتا ہے to which she replied in a lower tone جس نے بڑی آہستہ سے اس کو کہا all talked up talked up کا مطلب ہے بننا سمرنا کہ بن سمر کے نکلا تھا for saturday night ہفتے کی رات کے لیے poor chap بیچارہ لڑکا did they catch the driver کیا انہوں نے driver کو پکڑ لیا no he got away نہیں وہ چلا گیا what a party کتنی جو ہے وہ ہمدرد مطلب دکھ کی بات ہے in the operating theater the assistant surgeon and two nurses with their faces concealed behind masks operation theater کے اندر وہ young nurses اور جو ہے وہ doctor surgeon خان جن کے چہرے mask کے پیچھے ڈکے ہوئے تھے were attending the young man نوجوان کو دیکھ رہے تھے only their eyes were visible صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھی he was lying on a white marble table وہ ایک بڑے سارے marble کے میز پر لیٹا ہوا تھا his hair was still smooth against his temples اس کے بال ابھی تک اس کی کنپٹیوں کے گرد سیدھے تھے the strong scented oil تیز خوشبودار تیل which he had dressed it earlier جو اس نے بہت پہلے لگایا تھا that evening اس شام still gave out a faint order اس مثل کی ابھی بھی خوشبو آ رہی تھی his clothes were now being taken off اب اس کے کپڑے اتارے جانے تھے the first to be removed was the white silk scarf پہلے جو ہے وہ silk کا scarf اتارنا تھا beneath the scarf اس scarf کے نیچے there was neither a tie nor a collar نہ کوئی tie تھی نہ کوئی collar تھا اس scarf کے نیچے nor even a shirt بلکہ shirt بھی نہیں تھی when the overcoat was removed جب overcoat کو اتارا گیا it was found that the young man was wearing underneath کہ نوجوان نے بنیان پہنی ہوئی تھی only an old cotton sweater اور ایک پرانا cotton کا sweater which was all in holes جس میں holes بھی تھے یعنی بنیان کی جگہ پہ sweater تھا جس میں سراغ تھے through these holes ان سراغوں میں سے one could see the dirty vest کوئی گندی بنیان کو دیکھ سکتا تھا which was in an even جو کہ حتہ کے تھی worse state than the sweater جو sweater سے بھی بری حالت میں تھی layers of the dirt متی کی تہہوں نے covered his body اس کی body کو ڈھاپا ہوا تھا he could not have had a bath for at least two months تقریبا دو مہینے سے وہ نہایا نہیں تھا only the upper part of his neck was clean and well powdered صرف گردن کا اوپر والا حصہ جو صاف سترا تھا اور اس میں powder لگا گیا تھا the shoes and the socks جوتے اور جرابیں now came off اب بطاری گئیں the as to the socks جب جرابوں کی باری آئی in color and pattern رنگ اور design میں the one was quite different from the other ایک جو ہے وہ دوسری سے مختلف تھی there were holes at the heels اس کی ایڑیوں میں سراخ بھی تھے and where the flesh جہاں پہ گوشت shored through the holes it was grimmed with dirt grimmed بھرا ہوا تھا اٹھا ہوا تھا مٹی کے ساتھ وہ جو ایڑیوں کا گوشت سراخ میں سے نظر آرہ تھا he was by now dead اب وہ مر چکا تھا and his lifeless body lay on the white marble slab اس کی بے جان جسم جو ہے وہ پتھر کے slab پر پڑھا تھا the following were black com ایک چھوٹی سی کنگی کالے رنگ کی a hand kerchief ایک رمال six anas چھ ane a few pies کچھ پائیا a half smoked cigarette a little diary in which the names and addresses of a few people were noted جس میں چند لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے a list of گرامو فون ریکارڈ and a few hand bills اور چند جو ہیں وہ اشتہاری کاغذات جوتے ہیں hand bills which distributors had thirst upon him جو شاید بانٹنے والوں نے اس کو ثما دیئے تھے during his evening prominent اس کی شام کی چال کے دوران سہر کے دوران a loss of source his little cane which was perhaps lost اس کی چھوٹی چھڑی جو شاید گم چکی تھی at the time of the accident accident کے وقت was not included in the list وہ نہیں لسٹ میں لکھی تھی بٹا اس کی وجہ یہ ہے اب چھڑی کا نہ ہونا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ انسان کے شوخہ پن کی علامت ہے کہ جیسے ہی انسان کی زندگی سے جان نکلے اس کا شوخہ پن بھی ختم ہو گیا انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پہچان ختم ہوتی ہے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں میت dead body جس کو اٹھائیں انسان تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے تو this is our situation کہ یہ ہم نے کہانی پڑھی جس کے اندر اس کی غرب تفلاس اور اس چیزوں کو شو کیا گیا thank you very much dear students امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ next جو ہے وہ lecture کے ساتھ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تلق کے لئے اجازت دی